ساڑھے تین سال ہم نے مقابلہ کیا آج ہم نے ان کا تختہ اُلٹ دیا ہے اور ان کو بتا نہ چاہتے ہیں کہ کسی پہ ارضام مت لگاؤ ہم نے آپ کا تختہ اُلٹا ہے اور پارلیمنٹ کے راستے سے اُلٹا ہے ٹی وی پہ آتے ہیں پریس کانفرنسے کرتے ہیں ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ بلوں میں بھسے ہوئے ہیں دربوں میں بھسے ہوئے ہیں اور تلاش کے باوجود ابھی ریاست کو بھی نہیں مل جائے کہ وہ کندر پڑھے ہیں یہودی ایجنٹ کو پاکستان پر مسلط کیا گیا جب ہم کل سے دوبارہ آمرن منصوبوں کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ کے ذلے کا ایک مفرور نہ جانے کس دل میں چھپا بیٹھا ہے ایک مرتبہ پھر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میرے منصوبے تھے اور میرے دور میں اس کے ایوارڈ ہو چکے تھے تم دیرہ اسماعیل خان کی قوم کو ہن پڑھ سمجھتے ہو یہ وہی منصوبے ہیں جو دو ہزار سترہ کے اندر میاں نواز شریف صاحب نے اس ذلے کے اندر اعلان کیے اور تم نے ساڑھے تین سال اس ان منصوبوں کو روکا تمہیں دو ہزار اکھارہ کے اندر دھانجی کے ذریعے حکومت دی گئی ملتان سے لاہور کا موٹر وی بھی تکمیل کے مراحل میں تھا تمہارا وزیر شرم کے مارے اس کا افتتاہ نہیں کر سکتا تھا تمہارا وزیر آزم شرم کے مارے اس کا افتتاہ نہیں کر سکتا تھا پی ایم ہاؤس کے اندر بند کمرے میں اس کا افتتاہ کیا یہ کہتا ہے کہ میرے منصوبے تم کس کے منصوبے تھے ہم جانتے ہیں تمہارے منصوبہ ساز بھی اس پاکستان سے بھاگ چکے ہیں اور تمہیں بھی ہم دھون رہے ہیں کس غار میں چھپے بیٹے ہو اس قوم کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا ہم اپنے مخارفین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری تیادت نے ہمیں اثر قبول کرنا نہیں سکھایا ہمیں اثر انداز ہونا سکھایا ہے ان پروپیگنڈوں کا جو جمعیت کے خلاف فرنگی کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں آج کے یہ نو سرواز جوکر جو یہاں پر اداروں کے بل پر اپنی سیاست اور اکمرانی کے خواب دیکھتے رہے ہم نے ان کے اس خواب کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے انشاءاللہ اس صوبے پر جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرائے گا اور ان کا سر پچھلنا ہے ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ان کو نہیں چھوڑیں گے